ملک کیا سیمکہ جانسی میں ہائیرہ کیا سمص لڑی دن ہوں دوپہر کے ڈائنے آج کو جانسی میں ہائی ایسا ہے اب وہ بارش میں آیا ہے آسمان صاف ہے کل منگل ہے اور یہاں تاروں کا جنگل ہے اور گڑی میں بہت ساری گاڑیاں آج معمول کے مطابق سے زیادہ کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ پیر کا دن تھا اور آج گورنمنٹ نے چھوٹی کا اعلان کیا تھا کچھ سیل کی جیسے ہیں کہ ابھی اٹھیں ہیں مواد دھائیں ناجتہ کہیں گے آنا کہیں گے ناجتہ کہیں گے جو جی کہیں گے اس کے بعد آگے جی تحطیب دیکھیں کہاں جانا ہے کہیں آنا ہے کچھ کرنا ہے آج کا جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو دیکھیں مقتن کا وقتن سب سے پہلے تو محضرت کے انٹرڈکشن کی ویڈیو میں کتنا لاؤڈ جنریٹر کا نوائز ہے سامنے والے گھروں میں جنریٹر چلتا ہے تو سین ایسا ہی ہے کنکوالا بھی آئی ہے اس کو بھی چین نہیں دا آج جو ہے وہ لوڈ شیٹن میں تھوڑی سی لائٹ آرہی ہے تو آج کا سین تھوڑا آؤڈ ہوا ہے لائٹ کے حوالے سے اس لئے بہت بہت زیادہ معذرت کے جنریٹر کو چل رہا ہے نہ لائٹ آرہی ہے نہ بارش رکھ رہی ہے آدمی کہیں جائے گا کہاں جائے گا کہاں آئے گا کیا زندگی ہو جاتا ہے بارش میں زندگی کا نگام درم برم ہو جاتا ہے سین ایسا ہے کہ لائٹ ہے نہیں اندرے میں بیٹے ہوئے ہیں اور بارش اتنی ہو رہی ہے نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں سے آ سکتے ہیں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے کراچی میں آپ کو پتا ہے بارش ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جتنے نظام ہوتے ہیں سب دھرم برم ہو جاتا ہے ہمارا نظام بھی دھرم برم ہو جاتا ہے ہم نے کہاں کیا کریں آج کی ویڈیو میں کچھ تا نہیں میں نے کہاں پھر کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ تو آپ لوگ اپ ڈیٹ کرنی پڑے گی بھوڑ ہو رہے ہیں ہم بھی آپ بھی جو لوگ بھوڑ نہیں ہو رہے ہیں وہ کیلئے تو تھمزہ پہنے جو بھوڑ ہو رہے ہیں کیا کریں آپ یہ ہی کر سکتے ہیں لائٹ نہیں ہے امدنسی لائٹ جلا گئے امدنسی لائٹ کی روشنی ہے میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں تو بلوگ میں آج زیادہ کچھ ہے نہیں کرنے کو کوئی انٹرٹینمنٹ چیز ہوتی تو میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں تو میرے پاس ایک دو قصے ہیں میں نے سوچا آپ کے لئے شیئر کر دوں سین بھی جیسے ہیں کہ بارش میں لوگ کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں تو جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں تو اس وقت میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا میں تھا انٹر کے زمانے کی بات ہے تو انٹر میں نہاں دھو کے جب بارش میں بھیک بھگا کے واپس گھر آیا ایک دفعہ تو ہمارا گھر اس وقت ہوتا تھا وہ وہاں فرش ہوتا نا کیا کہتے ہیں پلستر والا فرش جو ہوتا ہے چکنا تو وہ فرش تھا میرے کمرے کا میں بات روم سے نہاں دھو کے نکلا کھیل کوت کا تو بہت زیادہ شوق تھا اور نہاں دھو کے نکلا تو میں نے تولیہ باندھا ہوا تھا تولیہ باندھا ہوتاں نہاں کے نکلا میں نے کہاں بھار آتا ہوں کپڑے بدلتا ہوں تولیہ باندھ کے ایسی بھارہ سامنے رکھی دی فوٹبال میں نے کہاں تم کو ماروں میرے دل میں بھی سے آواز آئی اس کو مارتے ہیں فارق پڑی ہوئے کیوں پڑی ہوئے کمرے کے بیچ میں میں نے بندے تولیہ میں جا کے رونالڈو کی طرح ٹانگ اٹھائی اور اس کو زور سے کک ماری جب کک ماری فوٹبال تو آگے نکل گئی لیکن تولیہ نے میری دوسری ٹانگ ایچھ کے آوامے کر دی آپ کا بھائی جو گرا ہے ایسا ڈبلوٹیوں کے بل گرا ہوں میں اس دن سے میں نے لات مارنے کا جو ڈیسیجن تھا نا وہ میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا یار یہ جو لات مارنا ہوتا نا یہ زندگی میں کبھی کسی کو لات نہیں مارنے چاہیے اسی لئے تو اس دن میں نے سیکھا اس فوٹبال سے اور ایک دفعہ قصہ کلی مجھے میرے والی صاحب سنا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست ہوا کرتے تھے ایک زمان میں سیونٹیز کی بات ہے تو وہ ان کے جو دوست تھے وہ اچھے خاصے چھے ساتھ ٹھٹ کے آدمی اور کراچی میں بارش ہوتی ہے آپ کو بتا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بائک والوں کے لئے جو گاڑی والے ان کے اوپر پانی ڈال کے جاتے ہیں آسرا کرتے نہیں ہیں یہ فوارہ اڑھایا پانی اڑھایا جانے لگا تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اپنی بائک پر تو بسی گاڑی والے نے ان کے اوپر پانی اڑھا دیا اب وہ پانی سے بچائرے ڈیلے ہو گئے اب وہ اس گاڑی کا پیچھا گاڑی کا پیچھا پیچھا کرتے 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 آدھا گھنٹہ اس کا پیچھا کر کے ایک جگہ پہنچے اور وہاں سے اپنا ہیلمٹ اتارا اس کے اندر پانی بھر کے بیٹھ گیا جیسی گاڑی والا سامنے سے آیا اس کی جو سائیڈ والا شیشہ ہوتا جو ڈرائیونگ سائیڈ کا وہاں سے اندر پانی پھیکتے ہیں یہ گتھا گتھا لڑائی شروع وہ کہہ رہا پانی پھیک دیا ہیلمٹ سے بھر کے یہ وہ دائے بھائیں اب وہ پھڑا چل رہا ہے بعد میں پوچھا بھائی لوگوں نے کیا ہوگیا کہ اس میں پانی پھیکنے والی کونسی بات تھی کیوں پانی پھیکتا لوگ سمجھے پاگل ہیں بھائی تو ہوا سین پتا چلا کہ بھائی وارٹر پام پہ انہوں نے اس کے اوپر پانی اڑایا تھا اور یہ جناب انہوں نے جا کے اس کو کریم آباد پہ پکڑا اور جا کے بدلہ لیا ہلمٹ سے پانی پھیکتا تو جو لوگ کاری چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی اڑا رہے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ خیال کریں ایسا نہ ہو کل کو بھائی کوئی آج کل تو پانی کا دور بھی نہیں ہے لوگ کے موں میں پان گھڑکا بھرابہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کل کو آپ کسی پانی اڑا کے گھڑی والے جائیں اور بھائی کوالا شپاڑ رہنگ اڑتا ہوا ہے پیک مار کے نکل لیا ہے تو آپ لوگ ساتھ بھی بہت سارے بارش کے واقعات ہوتے ہوں گے تو بارش کے بابی تو اندھیرے میں یہی ہے بیٹھیں اپنی پرانی زندگی کو یاد کریں اور پرانے معاملات پرانے قصے سوچیں بڑا مزات ہے اکثر سوچیں تو میں تو فی الحال آپ لوگوں سے لیتا ہوں اجازت اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعا کرئے گا ہماری لائٹ بھی آ جائے اور ہم بھی سکون کی زندگی گزاریں تو لائک کرئے گا سبسکرائب کرئے گا پھر ملیں گے آپ سے کل کے دن کل کی ڈیٹیلز کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ